شویب شاہین صاحب ہر چیز کو ڈیفینڈ تو نہیں کیا جا سکتا نا غلط چیز کو بھی اب عمران خان سے سائفر کی جو تحقیقات ہو رہی ہیں اب اس میں بھی کوئی ڈیفینڈ ہے آپ کا وہ تو خود کہہ چکے ہیں کہ سرکاری ڈاکیمنٹ وہ اٹھا کے پھر گھر لے گیا اور پھر ان سے گھوم ہو گیا تو یہ تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگے گا ان کے اوپر سار اس کے اوپر تو اگر اگر وہ برامت نہیں ہوتا کیا خیال ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ میں گھر لے کر رہا تھا اور حالات کیا ہے عمران صاحب یہ ہے کہ وہ سائفر سن لے نا سائفر ملکیت ہوتا ہے پرنسپل سیکریٹی ٹو پرائم منسٹر اور وہ سائفر بھی نہیں ہوتا سائفر آتا ہے وہ فارن آفس میں اور وہ وہاں سیکیور اور سیف ہے وہ کوڈی فائیڈ فار میں ہوتا ہے اس کے بعد اس کی کنٹینٹس کی حد تک ایک جو مختصر کنٹینٹس ہوتے ہیں سر یہ ہمیں پتہ ہے شہید صاحب وہ اس کی ٹرانسلیشن بھی آپ نہیں گھر لیا سکتے عمران خان نے خود انٹریو میں کہا ہے ایروائے کو کہ سائفر میرے پاس تھا مجھ سے گم ہو گیا وہ جو اس کی ٹرانسلیٹ کوپی تھی اسی کی انگیسٹیگیشن ہو رہی ہے آپ پتہ وہ کوڈیڈ ہوتا ہے یہ پرنسپل سیکریٹی ٹو پرائم منسٹر میں میں کمران صاحب آپ کو واضح کا دوں پرنسپل سیکریٹی ٹو پرائم منسٹر کی یہ ملکیت ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر کو دکھائے گا اور اس کی سیف کسٹڈی رکھے گا اب آفس میں پرائم منسٹر نے خود بیان دیا ہے مجھ سے لے لیا تھا عمران خان نے اس کی کوپی اس کے مجھ سے پاس سٹیٹمنٹ کے اس کے کیا حیثیت ہے جس کے اوپر کراس گزامنیشن نہ ہو پہلے تھرٹی فور ڈیز کے لیے ایک شخص اغواہ ہوتا ہے مسنگ پرسر میں شامل ہوتا ہے اس کے بعد ون سکسٹی فور کی سٹیٹمنٹ جب تک اس کو کراس گزامنیشن کا موقع نہ ملے اس میجسٹیٹ کے پاس اس کی ون سکسٹی فور کی سٹیٹمنٹ کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے لاؤ میں یہ لکھا ہوا ہے لہٰذا ایسی حیثیت نہیں ہے باقی وہ دیکھیں یہ صرف اس مقدمے کا کیا ہے ایک سو اسی سے زائر مقدمات کے دو چار پانچ دس ہون بنا لیں گے جی جی پنجاب کی فورنزک اب لیبارٹری بچھرا صاحبہ کی آواز کا آڈٹ کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے ان کا کوئی ہاتھ نہیں توشا خانہ میں بچھرا صاحبہ کا دیکھیں توشا خانہ ایک بات بڑی تائے ہے کہ توشا خانہ قانون قائدے کے مطابق اگر آپ نے ویلویشن کمیٹی سے اسیس کرا کے اس کے پیسے دے کے کوئی چیز لی ہے وہ جرم نہیں ہے اب یہ بیلا جو کیس بنایا ہے وہ بھی مسڈیکلیشن کا بنایا ہے اگر آپ نے جالی رسیدے جب آگ رہے ہیں تو کسی کو گفت دیتا ہے کسی کو بیچتا ہے لیکن کسی قسم کا اس کے اندر کوئی لیگل ایلیگلیٹی اینڈ ایرگلریٹی ہے ہی نہیں نہ ہی یہ جرم ہے جرم ہے جو گاریاں لی گئیں جو قانون قائدے سے نہیں لے سکتے تھے آپ کا قویٹ آگیا ہے مریم نواز نے نواز شیف نے عاصف زرداری نے یوسر عزا گلانی نے اور جن لوگوں نے اس سے پہلے بھی شاید خاکان عباسی نے خاجہ عاصف نے بہت سارے لوگوں نے وہ گھڑیاں لیں ان کو بیچیں اپنے پاس ان کو بھی صلاح ملی جائے اگر انہوں نے جرم کیا ہے خان صاحب نے تو ہر چیز کی ارگلیٹی ہے